السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتن من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر اکانوے نائنٹ ون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں کا بیان رسول اللہ کے کھانے بتائے گئے ہیں کیسے ہوتے تھے ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزاؤں پر غور کیا یعنی اوورال جب احادیث کو دیکھتے ہیں اور آپ کے معاملات کو جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے معاملات کیا تھے کونسی چیزیں کھاتے تھے کس طریقے پر کھاتے تھے کتنی مقدار میں اور کونسی چیزوں کا کمبینیشن بناتے تھے جب ان کے غزاؤں پر غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کے بارے میں تحقیق کی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی زندگی میں کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی ہمارے ہاں بھی یہ کونسیٹ پائے جاتا ہے نا کہ مچھلی کے بعد دودھ یا مچھلی کے ساتھ دودھ یا دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہ کی جائے اور آپ نے کبھی دودھ کے ساتھ کھٹی چیز بھی استعمال نہیں کی ترس چیز ہوسی چیزیں ہیں جیسے لیمن ہے اورنج ہے اورنج اگر کھٹا ہے کیونوں کی قسم میں سے یا وینگر ہے سرکا دہی کیونکہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے دودھ اپنی اصل شکل میں خائم نہیں رہتا اپنی حیت فوراں چینج کر لیتا ہے پنیر کس سے بنایا جاتا ہے دودھ میں کھٹی چیز ڈالنے سے سرکا ڈال کے پنیر بنتا ہے دہی ڈال کے بنتا ہے اور اسی طرح لیمون ڈال کے بنتا ہے تو پنیر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ دودھ کو پھاڑ دیا جائے اور پھاڑا کیسے جاتا ہے کھٹی چیز ڈال کے اگر تو باہری کھانے سے پہلے اگر کھٹی چیز ڈال کے پنیر بنایا گیا تو حرج نہیں لیکن کھانے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی کیا کیا جس میں انسانی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص تحقیق نہیں آئے تحقیقات عام طور پر ان چیزوں پر ہوتی ہیں جن سے کسی ایک خاص ٹائپ کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ سمجھدار لوگ جو دنیا کو کنٹرول کیے ہیں ایک لے مین کا فائدہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نے نہیں سوچا آج تک اور نہ ایسی چیزوں پر ریسرچ کرنے کو ابھی تک غور کیا گیا ان چیزوں پر کہ ایک انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں نقصان پہنچانے والی کون سی ہیں یا کون سی چیزوں کے کمبینیشن جو ہیں انسانی صحت کے لیے مذہر ہیں ان کو روکا جائے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں اور زیادہ سے زیادہ دوا کھائیں ٹھیک مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت میں دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ دوا نہ کھائیں بلکہ آپ ایسے طریقے پر غزہ کھائیں ایسے طریقے پر آپ کا گزر بسر ہو کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہی پیشنا ہے آپ بیمار ہی نہ ہو آپ صحت مند رہیں یہ چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی کیونکہ سب کی ماہیں بھی سب چیزیں نہیں جانتی آپ سب شادی کے لائک لوگ ہیں اور جیسے شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تو پھر جب آپ ماہیں بنیں گی تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کر سکیں گی جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ نے اپنی ماں سے جو لیا ہے وہی آپ کے پاس ہے کیونکہ رسول اللہ کے حدیث یا سنتیں گھر میں ایس سچ تعلیم نہیں دی گئیں اس لئے ہمیں پتہ ہی نہیں جب معلوم نہیں تو ظاہر ہے ہم ہر چیز جو بھی سامنے آئے گی ہم سنجھیں گے کھانے کی چیز ہے لہٰذا کھا لیتے ہیں اور ہمارے ہاں تو حلال اور حرام کے بارے میں تحقیق کا بھی رواج بھی نہیں ہے جو باہر کے ملکوں میں غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں وہ پھر بھی ہم سے زیادہ کانشس ہیں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو پہلے وہ اس کا فارمولا دیکھتے ہیں اور پھر تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز گھر لے کر آتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہم چونکہ ایک مسلمان ملک میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک میں جو بھی چیز کھانے کے آتی وہ حلال ہوتی ہے لہٰذا جو بھی مارکٹ میں مل رہا وہ سب کھانے کا ہے جائز ہے اور ہم کھا سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں اور یہ سوچ بڑی غلط ہے اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا کھانے بینے کے معاملے میں بہت موتات رویہ ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی سنت کھانے کے بارے میں کیا تھی دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہیں کی اور نہ دودھ کے ساتھ کھٹی چیز استعمال کی لہٰذا آج کے بعد ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے آئے ہیں تو آج کے بعد وہ غلطیاں نہ کریں اور ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو صحت مند بنائیں آپ نے کبھی دو گرم غزاؤں کو ساتھ نہیں لیا جیسے خجور اور انجیر اور اسی طرح دو ٹھنڈی غزاؤں کو بھی ایک ساتھ نہیں لیا نیجن کی تاثیر ٹھنڈی ہو مثال کے طور پر آپ اورنج اور انار دونوں ٹھنڈے ہیں اور اسی طرح اورنج اور گاجر کی بھی تاثیر ٹھنڈی ہے اکثر ہمارے ہاں گاجر اور مارٹے کا جوس بنایا جاتا ہے اور اکثر اسے ہم بیمار ہوتے دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو ہاں بہت اتیاط کی جائے گھوپ میں بیٹھ کے پیا جائے اس میں تھوڑی سی ادرک ملا لی جائے یا شہد ملا لی جائے پھر تو کچھ نہیں کہتا لیکن اگر صرف ان کا جوس پیتے ہوئے بہت سے لوگوں کا جسم میں دردیں بہت سے لوگوں کا پیٹ خراب بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے مگر پھر بھی ایک چونکہ سستہ کمبینیشن ہے لہٰذا ہم یہ نہیں سوچتے کہ دونوں ٹھنڈی چیزیں ہیں تو ہم ان سے آوائیڈ کریں تاکہ بیمار ہونے سے بچیں خیر آپ نے دو لیس دار چیزوں کو بھی کٹھان نہیں کیا لیس دار چیزیں کونسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر بندی اور اروی ہے اور ماشکی ڈال ہے چاول بھی لیس دار ہیں نوڈلز دیکھیں تو جس میدے سے وہ بنے وہ بھی لیس دار ہے اگر زیادہ گل جائیں تو نوڈلز کیسے ہوتے ہیں جس چیز کو بھی زیادہ گلائے جائے اور وہ لیس چھوڑ دے وہ لیس داری ہے لہٰذا ایسی دو چیزوں کو جن کے اندر لیس پیدا ہوتی ہے آپ نے ان کا بھی کامبینیشن نہیں کیا اگر ایک چیز لیس دار ہے تو دوسری خوشک نہ دو کابس چیزیں ایک ساتھ کھائیں قبض کرنے والی چیزیں مثلا کیلہ ہے کسی حد تک اگر ایک سنگل کیلہ کھائے جائے تو عام طور پر قبض کشفائد ہو جاتی ہے اور جاپانی ہے جیسے جاپانی بھل خوشک ہوتا ہے نا بریڈ جو ہے کانسٹیپیشن کرنے والی چیز اس لیے ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے اس میں میدہ ضرور پایا جاتا ہے جو لیس دار ہے جس بھی چیز میں پانی ڈالے اور وہ لیس دار ہو جائے سمجھیں کہ وہ اسی کی نسل ہے میدے کی جتنی چیزیں ہیں بسکٹ کیک پیسٹری بریڈ ساری کی ساری لیس دار چیزیں ہیں اور ہم اٹر ٹائم پیزا نان یہ سب میدے سے بننے میں چیزیں ہیں بیکری آئیٹمز جتنے ہیں ان میں سے ایک بھی فائدہ من نہیں ہے ان میں زیادہ تاثیر نقصان پہنچانے کی ہے اور کم فائدہ کم فائدہ کیا ہے پیٹ بھر جاتا ہے بس اس سے آگے کتنے اس میں کیلوریز ہیں اور کتنے اس میں ویٹامنز ہیں آپ کچھ نہیں جانتے اگر اس سے اچھی چیز اویلیبل ہے تو پھر ہم گھٹیا پہ کیوں جائیں ایک تو مہنگا لے کر آئیں اور دوسرا نقصان بھی پائیں تو ایسی چیز کا کیا فائدہ ہے جیب بھی خالی ہو اور نقصان بھی پائیں رسول اللہ تو ہمیں وہ چیز بتاتے ہیں جس سے ہمیں دورہ فائدہ ہو اب دیکھیں اب جوہ کا دلیا ایک پیکٹ جو دو سو گرام کا ہے وہ تقریباً پچیس روپے کا آتا ہے اگر آپ آدھا پیکٹ بھی بنائیں ساڑھے بارہ روپے کا بنتا ہے اس کو اگر آپ بائل کریں تو آپ تین دن تک اس کو کھا سکتے ہیں کتنے میں پڑی آپ کو لاغت تین دن تک اگر آپ ساڑھے بارہ روپے کی چیز کھا رہے ہیں بریڈ لے کر آئیں گے اگر آپ چھوٹی بریڈ بھی لے کر آئیں کتنے میں پڑے گی اس کو آپ کتنے دن کھا سکتے ہیں مطبق فرق ہے نا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے ان کو بھی کمپیر کریں لسٹ بنائے کریں دیکھا کریں اس غزہ کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا نقصان ہیں یہ کتنے کی پڑتی ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیا چیز لینی چاہیے جس سے آپ کے بجٹ پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے جس سے آپ کی صحت پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے بلکہ صحت اچھی ہو تو ایسی چیز استعمال کیا کریں جو اقل مد انسان ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھتا ہے صرف ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا ٹیسٹ ہمیشہ بے وقوف لوگ دیکھتے ہیں کیوں زبان کے چسکے کی خاطر اپنے جسم کو بیماری کا گھڑ بنا لیتے ہیں ان کی جسم کے آزا کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں مسلسل عذیت اٹھاتے ہیں مگر موں کا ذائقہ نہیں چھوڑ سکتے تو وہ مزہ اور ذائقہ لینے کی خاطر اگر ہماری صحت تباہ ہو جائے نہ ہم نماز کے قابل رہیں نہ ہم روزے کے قابل رہیں نہ ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کر کے جا سکیں اسی طرح خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو خیال قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی جنت الفردوس پانے کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا امپروف کرنا پڑے گا اپنے اوپر خاصا چیک رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو ایک اصول کا پابند بنانا پڑے گا ہم نے کوشش یہ کی ہے زندگی میں کہ سارے ٹیسٹ سارے مزے جنت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں اور جو شخص جنت کے لیے اپنے مزوں کو ملتوی نہیں کر سکتا وہ جنت کیسے پاسکتا اپنے تمام قسم کی پسندیدہ کھانے صرف اس لیے نہیں بنا پاتے کہ وقت نہیں ہے اور جب دل چاہتا بھی ہے اور نہیں کر پاتے تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت میں کھلائے کوئی بات نہیں تو اگر ہم جب اللہ تعالی پر ڈال دیں گے تو کیا وہ ہمیں نہیں کھلائے گا یعنی آپ اگر کوئی ویلفیر کا کام کر رہے ہیں آپ اگر کوئی دین کا علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی چیز کھائیں اگرچہ وہ اتنی بینیفیشل نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کا تو اجازت ہے نا تو اگر کبھی کبھی آپ چکھنا بچیں اور وہ بھی آپ نہ چکھ پائیں تو پھر آپ کوئی یہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں جنت میں کھلائے کوئی بات نہیں جنت میں جا کے کھائیں گے انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے نا یہ تو معلوم نہیں کہ بھی ہم جا سکیں کہ نہ جا سکیں خدا نخستہ کسی ایک غلطی پر پکڑے جائیں اللہ نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں چانس پر بھی جنت میں بھیگے یعنی ہمارے عمال پتہ نہیں اس قابل ہیں کہ نہیں کہ وہ قبول فرمائے مگر اگر ہم اسی طرح سیکریفائز کرتے رہے ہیں دنیا میں اپنی پسندیدہ لباس اپنے پسندیدہ خوراک اپنے پسندیدہ باتیں اس لئے چھوڑ دیں کہ گبشت اب نہیں ہو پاتی کیونکہ وقتیں نہیں ملتا سہیلیاں رشتے دار تھوڑا شکوا کرتے ہیں کہ یا فون پر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اتنی لمبی بات نہیں ہو پاتی تو کیا کہتے ہیں جنت میں جا کے ملیں گے ہمارے گھر میں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کبھی شادی بھی آ کے موقع پہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں کچھ دیر بیٹھے ہیں تو اس میں بھی اتنا وقت نہیں پاتے کہ ہاں بہت دیر تک بیٹھ کر کوئی گبشت ہو جائے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اور پھر تشنگی کے ساتھ جب بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے جنت دی تو انشاءاللہ جنت میں جا کے ساری باتیں اس لیے کہ یہاں تو موقع نہیں ملتا تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیں پسندیدہ خوراک پسندیدہ چیزیں بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں دل تو چاہتا تھوڑی چکھیں تو صحیح ہوتی کیسے مگر وہ چکھنا بھی محال ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ٹائم بہت چاہیے اگر ہم وہاں تک ملتوی کر دیں گے تو پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانوں پر بڑے آسانی سے امادہ ہو سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں کہ چلیں ہم وہی چیزیں کھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائیں ہو سکتا ہے ہم بھی ان کی طرح کچھ کام کر سکیں جیسے آپ نے کام کی اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انحصار ان چیزوں پر تھا اس لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کے وقت میں برکت تھی اور آپ کے کاموں میں آسانی تھی آپ کی صحت اچھی تھی اب آپ یہ بتائیے اگر اتنی سادہ غزہ ہو کسی شخص کی تو پھر ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کے رسول تھے تو بطور نمونہ ہمارے ہی لئے آئے تھے نا کہ ہم ان کو فالو کریں تو جیسا وہ کام کر کے گئے تو اس کی بیس بھی تو دیکھنی چاہیے نا کن چیزوں پر بنی تھی کس خوراک پر بنی تھی کن طریقوں پر بنی تھی اتنی سمپل خوراک کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی کھا سکتا ہے جس کے پاس اگر دو ٹائم کھانے کبھی نہیں ہے نا وہ بھی رسول اللہ کی خوراک کو اپنا سکتا ہے اتنا آسان ہے اس کو اپنا نا اور جو جتنی جس کے پاس فیسیلیٹیز ہیں وہ یہ سوچے اگر کہ میں اپنے آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ اس لئے کروں گی کہ اس سارے میرے وقت میں برکت ہو اور جو مجھے سہولیات میں اثر ہیں ان کو میں دین کے کاموں کی طرف لے کر آؤں اور اپنے وقت کو بچا کر زیادہ سے زیادہ دین کا علم جس بھی نویت کا ہے وہ قرآن کا ہے وہ حدیث کا ہے وہ طب کا ہے آگے پھیلاؤں تو وہ آپ کا دو کھانوں کے بجائے ایک کھانا پکانا یا دو ٹائم کی بجائے ایک ٹائم پکانا آپ کو آپ کے وقت میں برکت دے گا جیسے رمجان میں برکت ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں شہری اور افتاری کے وقت جب آپ کام میں لگتے ہیں تو آپ کو کتنا وقت پس جاتا ہے دن میں کام کرنے کا آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں پڑ بھی زیادہ سکتے ہیں رمجان میں کہ نہیں جہن زیادہ اچھا کام کرتا ہے پیٹ تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں گے تو رمضان میں جب ہم پھالی پیٹ ہوتے ہیں دماغ زیادہ الڑٹ ہوتا ہے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ جب رسول اللہ کے طریقے کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں انہوں نے خود اپنے آپ کچھ چیز کے لئے تیار کیا تھا یہ ایک ہمارے لئے رول موڈل ہے فخر کی بات ہے اس سے پریشان نہ ہوں کہ آپ نے تو یہ بھی نہیں کھایا یہ بھی نہیں کھایا شاید آپ کو ملانی نہیں وہ اللہ کے رسول تھے انہیں سب کچھ مل سکتا تھا وہ چاہتے تو جنت سے کھانا اترتا ان کے لئے ہر وقت مگر آپ نے ہمارے لئے ایک نمونہ پیش کیا کیونکہ جو سب میں بڑا ہوتا ہے وہ سب کے لئے مثال بھی ہوتا ہے اگر آپ کے والدین وہ کام نہ کریں جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا کیا جو ہمیں کہتے ہیں دل میں آتی ہے نا بات بڑے شوق سے پڑھیں اس طریقے کار پر بڑا غور و خوض کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں اس میں آپ سب کبھل ہے اور آپ نے دو قابض چیزیں بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمائیں نہ دو سہل غزاؤں اور نہ دو غلیظ غزاؤں کو یک جا کے سہل مین آسانی سے حضم ہونے والی جیسے مثال کے طور پر یخنی ہے اور یخنی کے ساتھ آپ اگر جوس لے لیتے ہیں تو دونوں آسانی سے مثلا آپ دو لکوڈ اگر ساتھ لے رہے ہیں جوس اور سوپ یعنی ایک تھنڈا ایک گرم آپ دیکھیں ایک تھنڈا اور گرم کو بھی اس طرح ساتھ نہیں لیا پانی اگر تھنڈا پی ہے تو اوپر سے گرم چائے یا گرم دودھ ایسا بھی نہیں کیا مہتدل انداز میں چلے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کھانے کے ساتھ کولڈنک لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر چائے بھی پی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان ہمارے دانتوں کو ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے دانت جو ہیں ان کے اندر ڈسکلاریشن آنے لگتی ہے کریکس آنے لگتے ہیں جلدی ان کا ٹوٹھ ڈکے شروع ہو جاتا ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھڑڈا گرم لگنے لگتا ہے اور آخر کار دانتوں سے ینگ ایج میں فارغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر مسمی دانت لگانے پڑتے ہیں تو یہ دانت یاد رکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اب دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو ان کی حفاظت کریں ان کو زیادہ ٹھنڈا زیادہ گرم زیادہ کھٹا کھانے سے بچائیں اور بادام اور خروٹ توڑنے کے لئے کریکرز یا ہتوڑی استعمال کریں اللہ نے دانت بادام توڑنے کے لئے نہیں دیئے کھانا کھانے کے لئے دیئے اس لئے ان کا حق ادا کریں اور ان کے اوپر ناجائز بوجھنا ڈالیں لوگوں کو خوف زدہ اور حیران کرنے کے لئے اخروڑ توڑ کے مت دکھائیں کہ ہو سکتا آپ کا دانت کی ساتھ نکل ہے اور آپ دیکھیں دانت ہمارے تقریباً اس قسم کے مسالے کے ہیں جیسے آپ چینی کا برطن سمجھ رہے ہیں تو چینی کے برطن سے آپ اتنی سخت چیزیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے نا تو ہمارے ہاں یا تو بالکل کیک پیسٹری پہ لے آتے ہیں بچوں کو ڈبر روڈی پہ اور یا پھر دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ ہارٹ سے ہارٹ چیزیں توڑ توڑ کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں تو دونوں ایکسٹریم غلط ہیں موت دل کھانا کھانا چاہیے ان کو سخت چیز کا بھی عادی بنانا چاہیے کبھی گنڈیری چوسیں ہیں کبھی گنہ چوسیں ہیں کبھی بھنے چنے ہیں یا مکعی کے دانے ہیں ایسی سخت چیزیں کھا کے اپنے دانتوں کے پیچھے جو آپ کے مسورے ہیں ان کے جو مسلز ہیں ان کو سٹرانگ کرنا چاہیے اور بچپن سے کرنا چاہیے دودھ کے دانتوں کو جب اتنا استعمال کریں گے آپ تو اگلے دانت مضبوط آئیں گے سٹرانگ مسلز میں سے آئیں گے لیکن اگر ڈبل روڈی کھاتے ہوئے یا آپ بڑے ہوئے اور پیسٹری اور کیک کھا کے یا آپ نے گزارہ کیا اور چاکلیٹس تھے تو پھر کیا ہوگا آپ کے دانت چوہے ہیں وہ تھرٹی ایس کی ایج میں ہی آپ دانتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو بہتر ہے ان دانتوں کو لمبی عمر تک قائم و دائم رکھیں ہمارے والد نائنٹی پلس کی ایج میں ان کی ڈبل ہوئی مگر ان کا ایک دانت نہ کڑھا لگا تھا اور نہ ٹوٹا تھا نائنٹی پلس ایج جس نے ان کو غسل دیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا سیکنڈ بندہ ہے لائف میں جس کے دانت پورے ہیں اور اس ایج میں خاص کر اب دیکھیں ہمارے دانت اکثر کس عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں تھرٹی فارٹی میں اب تو ٹینیجرز میں دانتوں کا مسئلہ شروع ہو گیا زیادہ سویٹس کھانے کی وجہ سے چونگم چوکلیٹ اور کینڈیز وغیرہ کھانے کی وجہ سے اور میٹھی چیزیں چوکلیٹس کے ساتھ ساتھ پھر کیک اور پیزار مطلب روٹی پسند ہی نہیں رہی اب جو نئی جنریشن آرہی ہے روٹی نہیں کھانا چاہتی وہ جو کی روٹی کیسے کھائے گی اب آپ نے تیار کرنا ہے ان کو اس کے بعد آنے والی نسل ہے دو غلیز غزاؤں کا مطلب ہے دو سخت چیزیں یعنی ایسی ہیوی چیزیں جو دیر سے حضم ہونے والی مثلا فرض کریں پراتھا بھی ہے اور ساتھ میں پنجیری بھی ہے دونوں سقیل ہیں مثال کے طور پر اس طرح اور بہت سی چیزیں ہوں گی دو سقیل غزاؤں کو بھی آپ نے یقصہ نہیں کیا ادھر پائے بھی بنائے ہیں اور ادھر بھنا گوش بھی بنائے ہیں تو وہ بھی تو بھاری ہیں اگر پائے ہیں تو ساتھ سبزی یا کوئی ہلکی بھلکی چیز یا آسانی سے حضم ہونے والی جوکی روٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں نہ دو نرم کرنے والی غزاؤں کو لیا یعنی ایسی چیزیں جس سے پیٹ لوز ہوتا اور نہ دو ایسی غزاؤں کو کٹھا لیا جو ایک خلق میں تبدیل ہو جائیں یعنی جن کی تاثیر ایک ہی ہو جائیں یعنی یا بہت تھنڈی ہو جائیں یا بہت گرم ہو جائیں یا بہت سخت ہو جائیں اور نہ دو ایگزیٹیو قسم کی ڈائٹ ہے مثال کے طور پر جیسے کیسٹر آئل پیتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن کھانے میں کیا ہوگا جس سے آپ کو فوری طور پر حاجت ہو جاتی ہے اس سبغول کا چھلکہ یہ سبغول لیتے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز لے لیں جس سے آپ کا پیٹ لوز ہو یا اس سبغول کا چھلکہ لیا آپ نے کپس توڑنے کے لیے تو دوسری دور آپ خوشک چیز کھا رہے ہیں مثلا جاپانی ہیں فرس کریں تو اس کا کیا جا کے سٹک ہوئے کہنا کہیں نہ کہیں ایک تو بریک لگا رہی ہوگی اور دوسری وہ نکلنا چاہ رہی ہوگی ایک کھینسہ تانی کی کیفیت شروع جائے گی پیٹ کے اندر ایک کہے گی جانا ہے دوسری کہے گی آنا ہے یہیں رکنا ہے اور اسی طرح نازود حضم اور دیر حضم غزہ ایک ساتھ کھائی اسی طرح بھونی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز بھونی ہوئی سمران جیسے بار بیکیو ہے یعنی گوشت ایک طرف بار بیکیو پکا ہوا ہے اور دوسری طرف ہانڈی پکی ہوئی ہے بون لیس ہانڈی ہے اور ایک طرف آپ بار بیکیو کھا رہے ہیں تو دونوں آپ نے کبھی اس طرح ایک ساتھ نہیں کھائے ایک وقت کے کھانے میں اور ہمارے ہاں سوچتے جائیں اسی طرح تازہ اور خوشک غزہ کو ساتھ استعمال نہیں کیا جیسے تازہ خجور اور چھوہارا یا کچھ آم اور پکا آم مکس نہیں کیا یعنی ایک ہوتا ہے نا تازہ کچھا کچھا پھل ہوتا ہے اور ایک ہوتا خوب پکا ہوا پھل تو ایسی دو چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا اسی طرح آپ نے دودھ اور انڈہ گوشت اور دودھ بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمایا دودھ اور انڈے کو مکس نہیں کیا ہمارے ہاں دودھ اور انڈے کا تو بہت رواز ہے ابل کے دودھ میں انڈہ پھینٹ کے پھلایا جاتا ہے پھر ایسے گوشت پکایا جاتے ہیں جن کے اندر دودھی ڈالی جاتی ہے یہ دودھ ڈالا جاتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کھایا کاملٹ میں بھی دودھ ڈالتے ہیں انڈے میں بھی دودھ ڈالتے ہیں بناتے وقت اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے اترتی اترتی روٹی اور گرم گرم ابلتاوہ سالن یا ابلتیوی چائے یا ابلتاوہ دودھ ایسے لئے اس سے کیا ہوتا ہے گرم چیز کھانے سے مو بھی جل جاتا ہے ہونٹ جلتے ہیں پہلے پھر زبان جلتی ہے چھالے پڑ جاتے ہیں داپ جو ہیں سنسٹیب ہو جاتے ہیں آپ نے کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے نہیں کھائی بس اسی دن باسی چیز اس دن تو تازی ہوگی اگلے دن باسی ہوگی باسی چیز کھانا کھائے نہیں کبھی آپ میں وہ حرص تھی ہی نہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے اور میں ہی کھاؤں اور جتنا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے تھے پھر اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تازہ کھانے ہی کھلایا آپ دیکھیں کتنا بڑا راز ہے کام کرنے کا کہ جو شخص ہر روز تازہ چیز ہی کھائے وہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے وہ کیسے فٹیگ کا شکار ہو سکتا ہے اس کے آساب کتنے فریش ہوں گے کتنے مضبوط ہوں گے کتنا وہ طاقتور ہوگا کہ جس نے کبھی باسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں پر ہاوی یہ بات ہے باقی تمام چیزیں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ہم فریز میں رکھے ہوئے کھانے ہفتہ ہفتہ بھی کھا لیتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں لوگ تو فریزر میں رکھے ہوئے سال سال بھی کھاتے ہیں جو سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اکثر ہم نے آس پاس دیکھا ہے مائیں جاتی ہیں ان کی سال میں ایک دفعہ اور پورے سال کے کھانے پکا کے آتی ہیں فریز کر کے آ جاتی ہیں اور بچے وہی کھاتے رہتے ہیں کیوں باہر کا کھانا پتہ نہیں حلال ہے کے نہیں ہے اور اتنا وقت نہیں بچوں کے پاس کے جا کے کریں تو اب وہ فروزن فوڈ اگر سال بھر ایک بچہ کھائے گا سال کے انڈ میں اس کی کیا صحت رہ گی لیکن وہاں کی تو سبزی بھی بیکار ہے اس لیے کہ اتنی خواد ڈالی گئی ہے کہ لٹرلی اتنے اتنے قدو ہوتے ہیں اتنا اتنا قدو ہوگا مولی اتنے اتنے سائز کی ہوگی گاجر اتنے اتنے سائز کی ہوگی اور گول قدو اتنے اتنا بڑا قدو ہوگا آلو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس سبزی کو کھانے کو دی لی نہیں چاہتا اسی طرح فروٹس اتنا طرح بڑا سیب تو وجہ کیا ہے کھادوں کا استعمال اور وہ کھادیں کھلا کھلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں لوگ بھی ایسی پھول پھول کے نظر آتے ہیں اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں ہمارے ہاں ابھی تک جو کھادیں استعمال ہو رہی ہیں کم مقدار میں ہو رہی ہیں یا بعض لوگ کانشس جو ہیں وہ بغیر کھاد کے بھی اپنے غزائیں تیار کرتے ہیں تو اس لئے ہماری گاجر بھی ساری اتنی سی رہتی ہے اور یہ گاجر وہاں پر چگنی قیمت پر ملتی ہے آرگینک کے نام سے اور جتنی چھوٹی چیز ہوگی جتنے اس کا سائز کام ہوگا آلو اگر چھوٹے سائز کے جیسے آج کل آلو آیا گا ہے اس طرح کا آلو آرگینک کے نام سے وہاں پر بڑا مہنگا ملتا ہے یعنی ہزاروں روپے کلو کے حساب سے ہمارا اگر روپی کا حساب لگایا ہے تو اس کے ہزاروں روپے بنتے ہیں کلو میں ایک گاجر بھی سینکڑوں روپے میں ملتی ہے تو ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمیں تو بہت سستی مل جاتی ہے وہ لوگ تو آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی سستی چیز ہے یہاں پر اور ہم پھر بھی مہنگائی کرونا رو تو شکر کریں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ابھی بھی اورگینک چیزیں میسر ہیں اگر ہم نے آج بھی ان چیزوں کو ایسٹیس نہ رہنے دیا تو کل ہمارے ہاں بھی اتنے بڑے بڑے قدو آ جائیں گے اور وہ قدو کھا کے پھر ہمارے سائز بھی ایسی ہو جائیں گے کیونکہ مرگی تو اسی انداز سے بن رہی ہے نا یہ مرگی جو آئی ہوئی ہے کچھ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں چھے ہفتے میں اتنہ بڑا مرگا بن جاتا ہے اور اٹھ کے اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا چلا نہیں جاتا تو پھر ہم لوگ بھی تو ایسی ہو جائیں گے نا بیٹھ ہی رہیں گے ہم لوگوں سے بڑھ کے چلا نہیں جائے گا حالت تو بھئی بنتی جا رہی ہے ایسا ایسا کہ کھڑے ہوں تو گھٹنے نہیں چلنے دیتے ان بیچاروں کے بھی گھٹنے نہیں چلنے دیتے ہیں مرگیوں کے تو ایسی مرگی ہیں جب ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو بیماری ہے ہی گی نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر صحت ہو تبانائی ہو فریشنس ہو ایکٹیوٹی ہو آپ کھانے میں وہ چیز استعمال کریں جو زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتی ہو کھاد والا کھانا کھاد والی سبزی زیادہ دیر تک فریش نہیں رہتا اگر آرگینک بغیر کھاد کے اگیوی سبزی آپ لے کر آئیں ایک ہفتہ وہ باسی نہیں ہوتی اگر جب اس کو توڑ کر لاتے ہیں لیکن کھاد والی سبزی اگر ہوگی دوسرے دن وہ مرجہ چکی ہوتی ہے سکڑ چکی ہوتی ہے اس لئے میکسیمم ایسی خوراک پر انحصار ہونا چاہیے جس میں کم سے کم کھا دو اور وہ چیز استعمال کریں ایسی مرگی استعمال کریں جو بھاگ کے درخ پر چڑ جائے آپ سے پکڑی نہ جائے ایسی مشکل میں پھنس ہیں بادل تو منڈلاتے نظر آتے ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور ہم گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکیں فارمی مرگیوں کی طرح ہمارے گھٹنے بھی جواب دے جائیں اور ہم کہیں اب ہم کدھر جائیں بھاگ کے کچھ خوف سے ہی مار جائیں اور کچھ حملوں میں ختم ہو جائیں لیکن اگر ہم اسی طرح فریش رہے جیسا کہ اب تک ہماری نسلیں چلی آ رہی تھی دشمن ہمیں نہیں پکڑ سکتا ہم اس کے کابو میں نہیں آ سکتے ایک دور لگائیں اور بھاگ جائیں کسی کے ہفتے نہ آئیں لیکن جب ہمارے گھٹنے ہی نہیں چلیں گے تو اس کو تو پکڑنا آسان ہو جائے گا آپ یہاں تک نہ سوچیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹے ہیں مزے کر رہے ہیں ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا دشمن نے ہمارے پر آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں اور ہم بے خبر ہیں چاہے وہ شیطان آپ سمجھ لیں چاہے کسی اور کو سمجھ لیں انسان کو سمجھ لیں اور ہم ریسی پیز کے مزے اڑا رہے ہیں آج کونسا کھانا پکائیں آج کونسا دش بنائیں یہ بنا لیے ایک اور بھی بنا لیتے ہیں اور انہی میں ہم زندگی اپنی ختم کر رہے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں کوئی اور کام نہیں سجھائی دیتا تو کیا یہ ہلڈی لائف ہے یا یہ صحت مند زندگی ہے ایسی زندگی پہ جنت ملے گی اللہ کو کیا جواب دیں گے زندگی کن کام ہمیں گزاری تو رسول اللہ کے طریقے کو دیکھ کے میں بار بار بیچ میں اس لئے آپ کو الیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کیا کھانا کتنا سادہ تھا تو ہمارے کیوں اتنے لہوش کھانے ہو گئے ہیں آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے ایک بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکیم بھیجا کہ یہ جب آپ بیمار ہوا کریں گے تو آپ کا علاج کیا کرے گا وہ چھ مہینے تک رہا آپ کے پاس نہ آپ بیمار ہوئے نہ آپ کے صحابہ اللہ کے فضل سے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے دیجئے یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا تو میری تو صلاحیت ہوں کو زنگ لگ جائے گا آپ لوگ کھانا ایسا کھاتے ہیں آپ اتنی ارلی اٹھتے ہیں اتنا کم کھاتے ہیں چھ مہینے میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوا میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہم بھی چھ مہینے کبھی تندرس رہے کوئی چھ مہینے ایسے گزرے کبھی سر میں دد نہیں ہوا کبھی پیٹ میں نہیں ہوا کبھی سستی کاہلی کا غلوہ نہیں ہوا پھر ہفتے میں ایک دن خوب جی بھر کے سوئے کہ جنیند پوری نہیں ہوتی تو نیند اس لئے پوری نہیں ہوتی کہ ہماری خوراک اتنی ناقص ہے اتنی کم نیوٹیشن والی ہے کہ وہ ہم کو فریش کرتی ہی نہیں ہے باسی کھانے گرم کر کر کے کھاتے ہیں شام کا کھانا صبح صبح کا کھانا شام کو اور ایک دن کا کھانا دوسرے دن اور دعوت ہوگی تو ہفتہ بھر پھر ہم کیسے فریش رہ سکتے ہیں دیکھیں تازہ کھانا ہوں نا اگر تو چاہے صرف چٹنی بھی ہو تو کافی ہے دہی بھی ہے تو کافی ہے کچھ نہیں پکا سکے تو پھالی کافی ہے ایک روٹی بن جائے نا اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز تازہ کھا لیں تو وہ کافی ہے اور اگر سالٹش اچار ہے جیسے اس میں زیادہ نسالے اور یہ کچھ نہیں ڈالا ہوا جیسے آج کل لیمو اور مرچ دونوں کسرت سے ہیں لیمو کے جیوس میں ہی جو اچار ڈالا جاتا ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا بہت گاجر کا اضافہ کر لیں وہ بال کے اس کے اندر سکھا کے ڈال دیں تھوڑا سا تو ایک ایسی چیز بھی محفوظ پڑی رہتی ہے کہ آپ کو اگر ان کیس کوئی نہیں وقت مل رہا اپنے پڑھنے پڑھانے سے کسی وجہ سے تو ایسی کوئی چیز تھوڑی سی چٹ پٹی اس قسم کی لے سکتے ہیں مطلب یہ پھر بھی ہیلڈی ڈائٹ ہے بنیصبت اس کے کہ آپ تیر والا اچار کھائیں اور اس سے پھر گلہ خراب ہو جاتا ہے اس سے نسبتاً گلہ کم خراب ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا الڑی ریش ہو خراش ہو گلے میں ان کو کھٹا پھر نقصان دیتا ہے لیکن اگر اس میں گاجر وغیرہ ڈال دی جائیں ایک دو سبزیاں اور ڈال دی جائیں تو اس کی کھٹاس بھی قدری کم ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ مقدار مثلیں نہ بنائیں کہ زیادہ سے تک پریزرور نہیں رہ سکتا اور پریزرورٹیو ڈال ڈال کے جب آپ اچار کھائیں گے تو وہ پھر آپ کو نقصان پہنچائے گا کوئی بات ہے زیادہ سے کے لیے کوئی سی دو چار لیمون کا بنائیں دو چار مرچیں ڈالیں اس کو بنا کے رکھ دیں ہفتے بعد ختم ہو جائے نیکس ڈے آپ پھر بنا لیں وہ آپ کو امرجنسی میں کام دیتا ہے اور اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سڑاند آگئی ہو سمیل پیدا ہوگئی ہو یسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سالن رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے رات اگر فریج میں آپ نے نہیں رکھا اور باسی ہو گیا ہے تو نیکسٹ ہے جب گرم کرتے ہیں تو جھاگ سے آتی ہے اور رجیب سمیل سے آتی ہے تو ایسی چیز آپ نے کبھی تناول نہیں فرمائی کبھی نہیں کھائی اسی طرح سالن یا سڑا سرکہ یا سرکے کی طرح سڑاون امکین گوش یعنی اتنا پرانا سرکہ کہ اس میں بھی سمیل آجے وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے بہت پرانا سرکہ حالانکہ سرکہ جلدی پرانا نہیں ہوتا مگر پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ سرکہ بھی اچھا نہیں لگتا پرانا سرکہ بہت پرانا سرکہ پرانا سالن یا ایسا سالن جس میں سرکے جیسی سمیل آنا شروع ہو جائے یعنی اس کے اندر بساند آئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھاتے تھے اور اسی طرح اگر نمکین گوش خراب ہو گیا تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں رواج ہے نا گوشت لٹکا کے اس کو سکھا دیا جاتے اور پھر بناتے ہیں اگر اس میں سڑاند آجے تو وہ نہیں کھانا چاہیے اگر تو فریشنس ہو تو کھا سکتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کھاتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی اور صحت کو برباد کرنے والی ہیں لہٰذا آپ ان سب چیزوں سے صحت کی حفاظت کی خاطر وائیڈ کرتے تھے اور طریقہ کیا تھا آپ کا کھانے پینے کا کہ کھانے میں جس چیز کی تاثیر تھنڈی ہے ایسا مکسر بناتے جیسے تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے کہ ایک چیز کی تھنڈک دوسرے کی گرمی کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے اور اسی طرح چھوارے کے ساتھ دھی استعمال کرتے کیونکہ چھوارہ خوشک ہوتا ہے نا چھوارہ کیا چیز ہوتی ہے خوشک کھجور کو چھوارہ بولتے ہیں نا تو جب وہ کھاتے ہیں تو گلے میں کیسا لگتا مشکل سے اترتا ہے نا اور اگر یہ ایسی کھا لیا جائے دو چار دانے کھا لیں تو کیا کرتا ہے کبز کر دیتا ہے تو آپ ایسی خوشک چیز کو گھی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر استعمال کرتے تاکہ اس کی خوشکی کو دور کیا جا سکے اور اسی طرح یہ جو چھوارہ اور گھی ہے اس کو ملا کر ایک ڈش بنائی جاتی ہے عرب میں جس کو حیس بولا جاتا ہے اور ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سب سے جو پیاری چیز ہے آپ کے ڈرنکس اس کو کہتے ہیں نبیز نبیز جو ہے مٹھی بھر چھوارے یا مٹھی بھر انگور کی کشمش سوکھا انگور کشمش یا منقہ منقہ بڑے انگور کا ہوتا ہے اور کشمش چھوٹے انگور کی ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز ساری ملانی نہیں ہے یعنی کہ ان سے جو ڈرنک تیار ہوتا ہے اس کو نبیز کہا جاتا ہے پانی میں مٹھی بھر چھوارے ملالیں یا منقہ ملالیں یا کشمش ملالیں طریقہ کیا ہے شام کے وقت ان کو ایک سے ڈرنک لٹر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے ایک مٹھی کھجور یعنی چھوارہ اس کو پہلے دھونا ضروری ہے ہم عمومن ان چیزوں اس کو بھول جاتے ہیں پھر بھگوتے وقت اور صبح جب آپ کو ریپ نظر آئے گی تو دل خراب ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں عمومن چیزیں لٹکا کے نہیں سکھائی جاتی ہر طرح سے سکھائی جاتی ہیں مٹھی بھر چھواروں کو ایک ڈیڑ لٹر شیشے یا مٹی کے برطن میں بھگوئیں میٹل کے یا پلاسٹک کے برطنوں میں نہ بھگوئیں ان کا اپنا ایک نقصان ہے رات کو بھگویا جاتا ہے شام کے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تین دن تک استعمال کرتے تین دن کے بعد اس پانی کو استعمال نہیں کرتے تھے یا اپنے آس پاس جو بھی بیٹھا ہوتا غلام ہوتے ان کو پلا دیتے اور یا پھر بہا دیتے اگر اس میں تھوڑی بہو سمل پیدا ہونے والی ہوتی تو اس کو گرا دیا جاتا تھا تین دن کے بعد اس نبیز کو استعمال نہیں کرتے تھے اور طریقہ کیا تھا جیسے شام کو اگر پانی میں چھوارے ڈالے ہیں تو صبح ایک گلاس پیتے شام میں بھی پی لیتے اسی میں لیکن جتنا پانی اس میں سے نکالتے اتنا پانی اس میں ایڈ کر دیتے وہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا تھا چیز باسی نہیں ہوتی تھی وہ فریش رہتی تھی فریش وارٹر ملانے سے اس کی تازگی برقرار رہتی تھی اور پھر اگر نیکس دے یعنی کہ سیکنڈ دے اگر پھر پینا ہوتا تو ایک گلاس نکالتے تو ایک گلاس اور ایڈ کر دیتے اور جتنی دفعہ دن میں ایک دو یا تین دفعہ پیتے اتنی دفعہ اس میں تازہ پانی ملاتے رہتے تو اس طرح سے بنا ہوا مشروب آپ تین دن تک استعمال کرتے اور تین دن کے بعد گرا دیتے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تیسرے دن اس کو گرا کیوں دیتے ہیں یا پلا کر ختم کیوں کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس میں خمر نہ آجے یعنی نشے کا انصر نہ آجے لہٰذا اس وجہ سے میں اس کو تین دن کے بعد استعمال نہیں کرتا ہم پیتے ہیں پیپسی کوک سوفٹ ٹرنگ جوسیز جن میں اتنا میٹھا ہوتا ہے پھر ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے روح افسار جامع شیری اور اس ٹائپ کے ٹرنگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشروب ایک دن بنا کر دیکھئے آج آپ جا کر ایکسپیرینس کریں چاہے چھوہرے کا بنائیں یا کشمش کا بنائیں یا کسی اور چیز کا بنائیں اور پھر اس کو پی کر دیکھیں اس میں ایک پڑی موتدل قسم کی مٹھاس ہوگی اور اس کو پی کر ہوتا کیا ہے سب سے زیادہ آپ کے آسحاب مضبوط ہوتے ہیں آسحاب کو طاقت ملتی ہے آپ کو تازگی ملتی ہے جن لوگوں کا میٹابولیزم سلو ہو اور سستی اور کاہلی سے کمریں دوری ہو رہی ہوں اور زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھنا سکتے ہوں بہت جلدی تھک جاتے ہوں ایسے لوگ رسول اللہ کا مشروب پی کر دیکھیں اور آپ کو دعائیں دیں اینڈ میں کچھ میں نہیں رہتا اس میں بلکل پھیکی ہو جاتی تین دن کے بعد اس میں مٹھاس ہی نہیں رہتی پھر اس کو پھینک نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کا جوس چک کے دیکھیں تھوڑا وہ جوس ہے تو جوس لیں مگر باقی چیز گرا دیں کیونکہ آپ انگور کا چھلکا یعنی کشمش کا اور گھٹلی جو اس کے بیج ہوتا منقا کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے اس کا صرف گودہ ہے وہ چوس لیتے تھے کھاتے وقت بھی میکسیمم یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر تو قبض کا پرابلم ہو تو پھر اس کا چھلکا کھا لیتے اور اگر قبض کا مسئلہ نہ ہوتا ہے نومل روٹین میں منقے کا چھلکا جو ہے بھگویا وہا ہو تو اس کا چھلکا استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ یہ استعمال کیوں نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ مقدار اگر جسم میں جائے تو اس سے پیٹ لوز ہو جاتا ہے بس اس کی گھٹلیں نکال لیں اور ہاف ہاف کر لیں تو میں نے خیالہ زیادہ اچھا ہے اور اگر ثابت بھی ڈال دیں تو کوئی حرس نہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں اور شام کا کھانا کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ افتاری کا وقت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شام کا کھانا چھوڑ دینا بیماری کو دعوت دینا ہے بلکہ بڑھاپے کو دعوت دینا ہے یعنی جو شخص شام کا کھانا نہیں کھاتا وہ جلدی بوڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ رات بھر ظاہر ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا اور اگر شام کو بھی نہیں کھایا تو پھر صبح میں کمزوری کا احساس ہوگا اس لئے فرمایا کہ چاہے مٹھی بھر چھوہارے یا کھجور یا چند لکمیں بھی کھاؤ لیکن کھاؤ ضرور دو چار نوالے بھی اگر کھا سکیں تو کھا لیں مگر شام کا کھانا ضرور کھائیں ترمزی نے اپنی جامع ترمزی میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا کر فوراں سونے سے منع فرماتے اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی کھانا کھا کر فوراں نہیں سوتے تھے خاص کر رات کا اسی وجہ سے اتبا نے اپنے وسیعت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظانِ صحت چاہتا ہو یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے چاہے سو قدم ہی کیوں نہ چلے یعنی وہ سو قدم کو منیمائز کر رہے ہیں کہ چاہے سو قدم ہی چلے صرف سو قدم سو قدم ضرور چلے لیکن اگر اس سے زیادہ چل سکے تو اور بھی اچھا ہے اور اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دے ہے کہ انسان کھانا کھا کے فوراں سو جائے اور مسلمان اتبا نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد اگر چند رکعات نماز ادا کر لی جائے تاکہ غزہ جو ہے میدے کے نچلے حصے تک پہنچ جائے اور آسانی سے حضم ہو جائے اس طرح غزہ اچھے طریقے سے حضم ہو سکے گی اور آپ کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیا جائے یعنی کھانے کے بعد پانی پینے کی آپ نے کبھی تلخین نہیں کی کیونکہ اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے یعنی نقصان دے ہو جاتا ہے خاص کر جبکہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ تھنڈا ہو تو اور بھی زیادہ نقصان دے ہیں اب آپ کو کلیر ہو گیا کولڈ ڈنکز کا اور چائے اور کیوے کا کہ اگر کھانے کے بعد زیادہ گرم اور زیادہ تھنڈی چیز لی جائے اور خاص کر مشروب تو یہ اور زیادہ نقصان دے ہیں ایک تو ہے رون ٹمپریچر وارٹر اور وہ بھی نقصان دے ہیں لیکن زیادہ اگر اس میں برف ڈال دی گئی ہے یا ابلتا ابلتا کعوہ یا چائے ہے تو وہ اور زیادہ نقصان دے ہیں اسی طرح ورزش یعنی ایکسرسائز تھکن کام کاج کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے اور جمع سیکفیل انٹرکورس کے بعد فوراں پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس طرح جسم خوب گرم ہوا ہوتا ہے اور پسینہ آ رہا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر انسان تھنڈا پانی پی لے تو کیا ہوتا ہے جسم میں دردیں شروع جاتی ہیں اور اسی طرح پھل کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی پھل کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پانی پینا اچھا نہیں ہے کیونکہ پھل جو ہیں ان کے اپنے اندر قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر پھل سے پہلے پانی پی لیا جائے یا بعد میں تو وہ پھل کے جو غزائیت ہے اس کو جسم کے اندر ابزوب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ جلد ابزوب نہیں ہو پاتے ہیں اس کے منرلز اس کے وٹامنز یا اس کے اندر پائی جانے والی نیوٹیشن اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کم تر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کی حامل ہوں ایسی طرح جماع کے بعد اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظانے صحت کے اصولوں کے بلکل منافی ہے سو کر بیدار ہونے کے فوراں بعد یعنی سو کر اٹھے تو کیا ہوتا ہے جسم گرم ہوتا ہے نا اس کے بعد بھی جب آپ ایک دم پانی پینگے تو کیا ہوگا یہ دن ظاہر ہے کھل کھل کے آئے گا جیسے پہلے دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہائیڈرو تھرپی اس وقت جو انٹروڈیوش ہوئی ہے کہ صبح صویحرے آپ بہت سارا پانی پیئیں تو فوراں نہیں پینا چاہیے تھوڑا بہت جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں کچھ نہ کچھ آپ ہل جل لیں اس کے بعد اگر آپ پانی پیئیں تو کوئی حرش نہیں لیکن اٹھتے ساتھ سب سے پہلے پانی پینا صحت کیلئے نقصان دے ہیں اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں یعنی کچھ تھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کچھ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو ٹوپی پین کے سویا ہے ساکس پین کے سویا ہے کیونکہ وہ اول تو ساکس پیننی نہیں چاہیے نہ ٹوپی پیننی چاہیے لیکن اگر اس کو سردی دنی لگتی ہے کہ وہ اس سے رہ نہیں سکتا اور پھر اٹھ کے پانی بھی پی لے تو پھر کیا ہوگا مزید تھنڈا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی مشروبات کا استعمال میں نے اسی میں ہی آپ کو بتا دی یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن جو طریقہ ہے اس میں پانی پینے کا وہ کیا تھا پانی پینے کا سب سے بہترین اور مکمل طرین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر ان طریقوں کی ریائت کی جائے تو حفظانِ صحت یہ عالی طریقہ اصول ہاتھ آ جائیں آپ شہد میں تھنڈا پانی ملا کر پیتے ہیں تھنڈے سمراد فریج کا نہیں مٹکے کا یا مشک کا تھنڈا پانی کہتے ہیں سائی ہو سکتی ہے ایک عام شخص کی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شہد خالی پیٹ کھانے سے چاٹنے سے یا پینے سے ہمارے گلے کا بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے میدے کا خمل صاف ہو جاتا ہے خمل ہوتا ہے ایسے بھاری پن بوجھل پن کو اور اس کی لزوجت کہتے ہیں چپ چپہٹ ختم ہو جاتی ہے یعنی جس کی وجہ سے بعض اوقات مطلی بھی شروع ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے فضلات دور ہو جاتی ہے ان گندگی اندر سے صاف ہو جاتی ہے میدے میں موت دل گرمی پیدا ہوتی ہے میدے کے سدے کھل جاتے ہیں اور جو بات میدے میں اس کے استعمال سے ہوتی ہے وہی گردے جگر اور مسانے میں اس کا اثر ہوتا ہے یعنی جو فائدہ یہ میدے کو پہنچاتا ہے شہد والا پانی یا شہد کھانا تو وہی چیز یہ گردے اور مسانے یا گرمی کا غلبہ ہوتا ہے یا جیسے ہارڈ برن کی شکایت ہوتی ہے انہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے اس لئے کہ اس کی گرمی سے جگر کی گرمی دگنی ہو جاتی ہے اور کبھی سفرہ میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے یعنی جانڈس کا غلبہ ہو سکتا ہے خالی پیٹ شہد وہ لوگ کھائیں جن کے اندر آلڑی گرمی ہیں اس کی نقصان دے کیفیت کو دور کرنے کے لئے اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے شہد کا پینہ چینی یا شکر کے دوسرے مشروبات کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پیج نمبر تین سو انیس پر آپ دیکھیں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی میٹھا کیا جاتا اور آپ باسی پانی پینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے پینے کا پانی سخیہ کے کونے سے لائے جاتا یہ نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک کونہ تھا جو مدینہ کے نواح میں تھا شاید اور وہاں سے پانی بھر کے لائے جاتا اور پانی کا طریقہ کیا تھا رات کو مشک بھر کے رکھ دی جاتی تھی کھلے آسمان تلے اور پھر صبح سے پانی پینے شروع کرتے کیوں کہتے ہیں کہ چمڑے کی مشک میں بھی مسام ہوتے ہیں اور مٹی کے برتنوں میں بھی مسام ہوتے ہیں پورز ہوتے ہیں جن کے اندر وہ رات بھر رکھے رہنے کی وجہ سے فلٹر ہو جاتا اس کے بھاری اجزاء جو ہیں یہ آگے ساری ڈیٹیل لکھی ہے پانی کے اندر جو بھاری پن ہوتا ہے وہ سارا مٹی اور چمڑے کے برتن کے اندر رکھنے سے وہ فلٹر ہو چکا ہوتا ہے صبح تک نتھر جاتا ہے پانی اور پھر صبح سے اس کا استعمال کرنا شروع کرتے تو وہ نتھرہ ہوا پانی جیسے آج کل ہم فلٹر وارٹر یوز کرتے ہیں تو کبھی بھی تازہ تازہ کونے سے نکلا ہوا یا نلکے سے نکلا ہوا پانی استعمال نہ کرتے کیونکہ اس میں کسی حد تک ریت یا مٹی کا غلبہ ہوتا ہے وہ پانی جب تھوڑی دیر رکھ دیا جائے اور خاص کر مٹی ہے چمڑے کے برطن میں تو وہ نتھر کے بلکل کلیر ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے ایسا پانی آپ استعمال کرتے اور ایسا پانی استعمال کرنے والوں کے گردوں میں کبھی پتری نہیں بنتی جو لوگ تازہ تازہ نکلتا ہوا پانی پیتے ہیں اور کبھی مٹ کے اور اس کا پانی استعمال نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے کڈنیس میں سٹون ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا یعنی جیسے شہد ملا پانی یا چھوہارے والا یا کشنش والا اور اب ہے فصل نمبر ترانوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ آپ کا طریقہ عموماً بیٹھ کر پانی پینے کا تھا اور آپ کی عادت شریفہ یہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے اور صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی فروایا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو کہہ کرنے کا حکم دیا اور صحیح حدیث ہے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے خود بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اب آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کنٹرڈکشن ہوگی ایک طرف منع فرما رہے ہیں ایک طرف کھڑے ہو کر پانی پینے پہ وومٹ بھی کرا دی اور ایک طرف آپ نے خود بھی پیا مختلف وقات میں مختلف رویہ اس لئے اختیار کیا گیا کہ عموماً اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت اپنا لیں گے تو ایسا پانی تیزی سے میدے سے اترتا ہے اور عموماً اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جرن کی حاجت بھی تیز آتی ہے یعنی پشاپ بھی پھر تیزی میں آتا اور جلدی دل چاہتا ہے کہ بس کر لیں ادروائز ہو سکتا ہے کہ نکل جائیں اور دوسرا پانی آپ کا میدے کی دیواروں پہ جا کے لگتا ہے کھڑے ہو کے پینے سے اگرم جا کے چوٹ لگتی ہے بیٹھ کے پیئیں گے میدے کے اندر ایک لچک ہوتی ہے بیٹھنے کی وجہ سے میدہ اٹھا واسا محسوس ہوتا ہے اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو بڑے گریجولی اس کے میدے کے اندر آرام سے پہنچتا ہے تو میدے کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تیزی سے پانی پینا کھڑے ہو کے پینا وہ اتنی پریشر سے نیچے اترتا چلا جاتا ہے باڈی کے اندر تو بہتر ہے بیٹھ کے پانی پینے کا معمول ہو لیکن کبھی امرجنسی میں پینا پڑے یا بزمزم جیسے پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر تو وہ دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر کھانا کھانا پانی پینا بیٹھ کے سننا تا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں یہاں پر ہی ساری انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے پہلی دشواری تو یہ ہے کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی پانی پینے سے جی نہیں بھرتا اور دوسری یہ کہ اس سے پانی میدے میں اتنی دیر ٹھیرتا نہیں کہ جگر اور دوسرے آزا ان سے اپنا حصہ لے سکیں پھر تیزی کے ساتھ میدے کی طرف آتا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سر پڑ جائے یعنی میدہ تھنڈا ہو جائے اور اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اور جسم کے نچلے حصوں کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدریج منتقل ہو جائے یعنی جوڑوں میں اور گھٹنوں میں یا پھر آپ اس کو بلیڈر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب وجوہات سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے یعنی کہ اگر کھڑے ہو کر تیزی سے پانی پینا یا ایک ہی سانس میں پانی پینے سے انسان کے جسم کو یہ یہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں